ایڈیا آپ دیکھ لیں ابھی صبح کا ٹائم ہے تو روشنی تھوڑی سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی بلکش شائنی اور پرفیک خوبصورت قسم کے ایک یعنی کہ یار میں جو تھا نا کافی ٹائم سے مرگیاں رکھتا نہیں تھا اپنے کھانے کے لیے میں سارا کا سارا چودہ اٹھا دیا کہ شفٹ کر دیا تھا اور ان کو میں پالٹی میں بھر رہا ہوں طریقہ شاید غلط ہو پکڑنے کا لیکن بھائی یہ سب سے سان طریقہ ہوتا ہے اندھیرہ کرو اور آپ چوزے کو آرام آرام سے پکڑ کے کسی بھی چیز میں جب لوگ سمجھ لیں کہ سالوں ختم کر دیتے ہیں پوری پوری جو پی ایش ڈی ہوتی ہے نا وہ صرف ایک چیز پر ہو جاتی ہے کہ چوزے کو کس ٹائم کی پر کس السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میدر اپیسوڈ آج کی دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو بھائی آج کی آگئی ہے ہماری نئی ویڈیو آج کی اور آج جو بیسیکل میں نے دکھانا تھا وہ کچھ شیفٹنگ کرنی ہے وہ دکھانی تھی اس کے بعد میں نے کہا شروع کرتے ہیں ذرا مرگیوں کی ہائے ہیلو سے کہ ان کا کیا زین ہے کیا پلان ہے ان کا اور کیا چل رہا ہے کیا آپ ڈیٹ ہے موسم کے حوالے سے تو بھائی ماشاءاللہ سے آج جو ہماری مرگیوں نے آگئے تقریباً نو کے قریب انڈے دیئے ہیں اور گیارہ مرگیوں نے نو کے قریب انڈے دیئے ہیں تو میرے حساب سے یہ پروڈکشن کچھ ایٹی پرسنٹ سے کر جاتی ہے تو جو کہتا ہے نا بھی مصری سیونٹی پرسنٹ یا سکسٹی فائی پرسنٹ دیتی تو یہ بات غلط ہے میں سی بہت سارے انڈے دیتی ہے اور بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ انڈے یعنی کہ ریگولر دیتی ہوتی ہے تو میرے حساب سے صحیح شاید میں نے کانٹی ڈی کم لکھی ہے اس لئے اوورال جو ہے نا وہ انڈے اچھے آ رہے ہیں اچھا ابھی آپ نے دیکھا ہوں کہ کھانے کے اندر جو میں ان کو بار بار دکھا رہا ہوں کہ ان کو میں چھلکے دے رہا ہوں انڈے کے جو میں آپ کو پہلے ہی بتا تھا کہ کیلچیم کے چھلکے کیلچیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں اچھا یہ آپ نے مورگی دیکھا کس طریقے سے نکل کر آئی جیسے کہ کوئی بات چلتی ہو یہ بھی بیچ میں آگئی ہو کیا اور مجھے بھی بتاؤ تو یہ کیلچیم کے چھلکے ہیں نا یار اس کا فائدہ بس یہ ہی ہوتا ہے کیلچیم کہہ رہا ہوں ساری ایک کی جو چھلکے ہیں یہ ان کے لئے کیلچیم کے لئے بہت اچھا سورس ہوتا ہے اور بہت چیپ سورس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو مالک سے ہم پتی بھتی بھی دیتے رہتے ہیں میں کسی دن پتی کی بھی ویڈیو بناوں گا اگر آپ کہیں گے کہ پتی کس طریقے سے دیتے ہیں تو باقی ایکس کی قولیٹی آپ دیکھ لیں ابھی صبح کا ٹائم ہے تو روشنی تھوڑی سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی بالکل شائنی اور پرفیک خوبصورت قسم کے ایک یعنی کہ یار میں جو تھا نا کافی ٹائ کے علاقے کھانا زیادہ آسان ہے لیکن کیج کے اندر فارمنگ کرنے میں دنا مجھے تو بڑی سیٹسفیکشن ملی اور میں ریکمینڈ بھی کروں گا سب کو کہ اگر آپ لوگ گھر میں رکھنا چاہے ہونا تو کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے آپ لوگ بھلے مجھ سے نہ خریدو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے خریدو بہت سارے لوگ میری ویڈیوز پنجاب سائٹ پہ دیکھتے ہیں ساؤ سائٹ پہ دیکھتے ہیں کشمیر سائٹ پہ دیکھتے ہیں ان کو تو میں یہ چیزیں ڈیلیور میں تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ اگر ظلم ہے تو اتنی اچھی پوڈکشن کیسے یعنی کہ مرگی کے قریب ظلم کی ریفنیشن مجھے سمجھ بھی نہیں آتی فار اگزیمپل آپ بکرے کو بان کی نہیں رکھو گے کھلا چھوڑو گے تو کیا ہوگا بکرا کیا خوش رہے گا بکرا تو بکرا ہے اور بکرے کا وزن لوس ہوگا کیونکہ وہ بھاگے کا دوڑے گا اس کے انرڈی ویسٹ ہوگی تو زائد سے بات ہے ہمارے پاس جگہیں تو ہیں نہیں کہ ہم ان کو پورا ایک ک کراچی کے گھر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک ایمپوسیبل سی بات ہے کہ وہ گھر میں اس طرح کھلی مرگیاں چھوڑیں تو خیر یہ ایک نومل سی بات نہیں لیکن اگر ایک چیز پریشان ہوتی ہے تو اس کی پروڈکشن لو ہوتی ہے اس کا فرزیمپل آپ کو جیلمنٹ آلنے خدا ناگر ہے تو آپ کا باڈی ویٹ لوس ہوگا لیکن ان کا بھی باڈی ویٹ بھی الحمدللہ مینٹین ہے اور مشرس ایک پروڈکشن بھی بڑھتی مینٹین کے اندر میں ان کو چھ ہیدار روپے کی فیٹ کھلائی ہے بس اور چھ ہیدار روپے کے اندر مجھے تقریباً اچھا خاص انڈے ملے سات سو سے آٹھ سو کے قریب انڈے مل گیا تو سات سو آٹھ سو کے قریب انڈے مل گیا تو وہ ایک اچھا ایفرنس تھا یعنی کہ آلموس دو مہینے سے بھی زیادہ ٹائم پر ان کو کھلائی تھی تو اچھا اس بات کو کنٹینئو کرنے سے پہلے ایک چیز اکھا دوں بھائی یہ ہماری وہی مورگی ہے جس کے ب بیٹی رہتی تھی اب الحمدللہ کھڑی ہو جاتی اپنی جگہ کے اوپر ہلکا پھلکزہ ہل بھی لیتی ہے بس اس کو پتہ لگیا ابھی ویڈیو بنیتی ہے تو ابھی یہ بالکل بھی نہیں ہلے گی بیسٹی کرانے تو سب کو شوق ہوتا ہے نا وہ والی بات ہے باقی اوبرال یار اس کا آپ دیکھ رہو کہ شاید میں موہ اسے ٹائٹ کر کے پکڑ رہا ہوں لیکن اس کا بھی کلگی کا کلر ایک دم پرفیکٹ ہے اور مجھے یہی سکون تھا کہ یہ بڈ ویسے کوئی بیماری نہیں ہے اس کو اگر بیسے کوئی بیماری ہوتی نہ تو اس کا کلگی کا کلر سب سے پہلے ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کو نہیں پتہ کلگی کسی کہہ رہا ہوں میں تو کلگی اس کے تاج کو کہا جاتا ہے تو اگر بڈ میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہے نا تو سب سے پہلے تو اس کی جو کلگی ہے اس کا کلر ایک دم ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ نزلہ کرے گا وہ فیڈ ڈروب کرے گا یہ بڈ فیڈ بھی اچھی کھا رہا ہے اور نزلہ وزلہ بھی نہیں ہے کسی قسم کو کوئی مسئل نہیں ہے اور بٹ کی اپنی شائن بھی بہت زیادہ خوبصورت اور پرفیکٹ ہے آپ کو شاید ویڈیو میں اندازہ نہ ہو رہا ہو پر یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا پرفیکٹ اور سمودھ سی اس کی باڈی ہوئی بھی ہے یعنی کہ بٹ کی ہیلتھ کا اندازہ آپ اس کی شائن سے باڈی کی شائن کی فیدر کوٹ سے اس کے علاوہ اس کا جو تاج ہے اس سے ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہو آپ کو لگا رہا ہوں پتہ نہیں کس طریقے سے میں اس کو پکڑ رہا ہوں پر یہ ایک نارمل طریقہ یار مرگی پکڑ دیں گا تو اس کو ابھی الگ کر کے رکھا ہوئے سب سے تاکہ یہ سوفٹ سے پوشن میں رہے اور یہ مرگیاں جو ہیں یہ زیادہ سے باتیں بالکل الگ اس میں رہتی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہو نا کہ اس میں پہلے ٹوٹل بارہ مرگیاں تھی ہیں ابھی کیا رہا ہے کیونکہ ان میں سے جو بیچ والا کیج ہے اس میں سے تین مرگیاں ہیں ابھی ایک مرگی ہم بیچاری ہماری بیمار پڑی ہوئی تو ہم نے اس کو سیٹ پہ کر دیا خیر میں نے دو مرگیاں بڑی پیاری نکالی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے جگہ پہ میں ان کو رکھ دوں تو اب آتے ہیں یار اپنے دوسرے چوزے کے پاس اور یہ چوزہ جو ہے آج اس کو ہم نے شفٹ کرنا ہے ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کھولتے کتنا زیادہ فریش ہے کی چوزہ کھولتے ہی بھاگتا ہے اور پورا کا پورا بھائی ماشاءاللہ کہتے ہیں پورا کا پورا کمرہ بھراو ہے چوزوں سے پندرہ سو چوزہ ہے ماشاءاللہ سے اور یہاں پر ہے کیج میں ہے سارا چوزہ ماشاءاللہ سے بھراو ہے اور بہت زیادہ چیزیں کہتے ہیں دیکھیں اپنے مال کی دونہ تعریف کرنا سنت ہے تو میں آپ کو خوبی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ بھی اپنے مال کی ہمارے مال کی تعریف کر دیا کریں کیونکہ آپ کا مال ہمارا مال بات تو ایک ہی ہے لیکن ہم نے ایک جگہ کی ریکارڈ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور صرف اس لیے ریکارڈ نہیں کر پا رہے کہ اس بندے کو بہت زیادہ ڈرے نظر کا کیونکہ بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور میں نے بھی چیزیں کافیت تک چھوڑ جی تھی میں ویڈیوز ہی ریکارڈ نہیں کرتا تھا اپنے سیٹ اپ کی پر اب ریکارڈ کرنا شروع کریے تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی پلیس ماشاءاللہ کہہ دیں تو آپ کی بس اتنا ہوگا ایک تو ماشاءاللہ کہہ بھی دیں اس کے علاوہ ماشاءاللہ کمنٹ بھی کر دیں آپ تاکہ جو پڑے وہ بھی ماشاءاللہ ایک دفعہ کرے اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا ہمیں بھی ملے گا تو پورا کا پورا جیسے کہتے ہیں کہ ایک جس طرح پہلے میں سمجھتا تھا کہ بھائی فارمر کا جب کھیت تیار ہوتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں خوش ہوتا ہے بھائی اس ہمارا اگزاوز فین تھا لاس ویڈیو میں جن لوگوں نے نہیں دیکھا تھا ان کو میں نے کہا ایک ذرا آئیٹیا دے دوں کہ یہ اگزاوز فین جو ہے یہ بیسیکلی اس کا ایک وینٹیلیشن کا پائی پہ اور یہاں سے ہی سیدھا بھائی جاتا ہے تو اس کا فائدہ بس یہ ہوتا ہے کہ ان اس کو چوبیس گھنٹے تو نہیں چلاتے پر اٹلیس چودہ گھنٹے تو اسکل میں چلا رہا ہوں اس کو تو اس سے جتنی بھی سمیل ہوتی ہے نا وہ اندر بنتی ہی نہیں ہے اگر اس میں بنے گی نا تو وہ پھیلے گی تو مسئلہ ہوگا لیکن اگر یہ فوراں کے فوراں نکلتی رہے تو آپ کا جو بڑ ہے اس کی اوورال ہیلتھ اچھی رہتی ہے اور آپ کو کسی قسم کے مسئلے نہیں ہوتے اور ایسے باتیں کوئی نا آپ کو تنگ کرے گا مہلے والا یا کوئی اور اس سے پہلے کہ آپ اچھی جیس خود ہی لگا لو تو اس سن لگے کوئی فین لگا دیں اور کوشش کرے گا ایک بندے کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا بھئی فین لگا دو اس جوان کے بچے نے فین تو لگا دیا اور وہ اگزاست فین سارنے والے کی کھڑکی کے اوپر اس کا موں کر دیا اب وہ اس غریب کے غریب تو نہیں خیر وہ گلشن کے اندر کھڑتا بڑا خوبصورت تھا پانسو چار سو گسکن کا گھر تھا تو وہ برگر آدمی کے گھر کے اندر جب آپ سیدھی بدبو بھر ہوگے کمرے میں اگزیکٹلی جہاں وہ رہتا ہے تو اس کو تو غصہ آئے گا تو اس لیے اس کا وینٹلیشن کا پائپ اوپر کر دیتے ہیں اچھا اس چوزے کو میں نے شفٹ کرنا تھا تو اس کو ہم اندھیرے میں پکڑتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوں کہ اتنا اندھیرہ نہیں ہے اس کا ریزن تھا بھئی نائٹ ویجن آن تھا اس لیے آپ کو اندھیرہ نہیں دکھ رہا ہوں کبھی صرف اس کے آپ کونٹیٹی نوٹ کرو اگلے اس ریکارڈنگ میں آپ آپ دیکھنا کہ کس طریقے کا اندھیرہ آئے گا تو یہ دیکھو اس ٹیمپے میں سارا کا سارا چوزہ اٹھا دیا کہ شفٹ کر دیا تھا اور ان کو میں پالٹی میں بھر رہا ہوں طریقہ شاید غلط ہو پکڑنے کا لیکن بھائی یہ سب سے سان طریقہ ہوتا ہے اندھیرہ کرو اور آپ چوزے کو آرام آرام سے پکڑ کے کسی بھی چیز میں جمع کرو اور صرف 40 سیکنڈ کے اندر اب اس کو تھیلے میں خالی کر دوں بس ایک بھی چوزہ نہیں مرے گا یعنی کہ میں نے تین سو ساٹھ چوزہ شفٹ کرنا ہے اور الحمدللہ ایک چوزہ جیسے کہتے ہیں نہیں مرا اور یہ صرف اس لیہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی کام کرنا ہوتا ہے اپنے دیر نہیں کرنی ہوتی ہے آپ دیر کرو کہ تو وہ مرے گا اور اگر میں لائٹ کھول کے ان کو پکڑوں نا یقین کریں وہ حال ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ ان کے پیچھے پیچھا بھاگتے رہو ہوتا ٹیکسی بیچارے مار جاتے ہیں اور شفٹ کرنا ہے میں نے آج ان کو ادھر تو ادھر میں آگیا تھا ادھر میں نے کہا تھوڑا سا ہائی ہیلو کر لیتے ہیں جب تک ہم نے چوزے تو سارے لوٹ کر دیا سوزکی میں ابھی میں آپ کو چوزے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ جو یہ مال ہے سارا کا سارا ماشاءاللہ سے خوبصورت قسم کا مال اور یہ تیار جسے کہتے ہیں یہ مرگیاں آپ سامنے جو ییلو والی دیکھ رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر انڈوں پر آجائے گی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دو مرگیاں اور دکھاتا ہوں کچھ مرگیاں دکھاتا ہوں جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ بس خوبصورت قسم کا مال تیار ہے تو مال کی تعریف نہیں کرنا لیکن اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ کانٹیک کر سکتا ہے ایٹ ہنڈیٹ روپیس کے اندر یہ مل جائیں گے آپ کو سوری ایٹ فیفٹی کے اندر اور کیونکہ اب مال بڑا ہے اس میں اچھا خاصا آپ کے سامنے تو اس حساب سے بھئی ریٹ ہے بلکل مناسب ریٹ ہے تقریبا تقریبا انشاءاللہ مہینے سوا مہینے کے اندر یہ انڈے دینا شروع کر دیں گے تو سوزوکی آگئی ہے بھائی اور میں نے بس اس کو اوپر چڑھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے اب نیچے چوتے فیلوڑ سے نیچے کریٹ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے آپ کو سوزوکی میں ہے تو ان کو ہم کرین کے طرق اوپر چڑھائیں گے اور ایک بندہ نہیں کہ اس کا فانکشن ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کرین کے طرق نیچے سے رسی باندے تھا اس کے بعد ہم اس کو اوپر کھیچ کے چوزے کو آئسہ آئسہ خالی کر دیتے ہیں کریٹ میں شفٹ کرنا آسان رہتا ہے نسبتا اس کا بیٹو اس کو کسی اور چیز میں شفٹ کرنا تو یہ کرین کے طرق چوزے اوپر آئے اور اس کے بعد اس کو ہم آئسہ آئسہ خالی کر کے کے جس میں شفٹ کر دیں گے اچھا ابھی موسم تھوڑا تھنڈا ہے تو اس میں ہم لوگ کریں گے کیا بیسیکلی کہ جو میرے کیج کا سائز ہے وہ ہے 3x3 اور 3x3 فٹ کی جگہ ہے اور اس کے اندر تقریباً 9 سکور فٹ بنتا ہے تو اس ٹیمپ میں تقریباً 36 چوزہ ڈال دیا اب یہی گرمی ہوتی تو ہمیں 30 یا 25 جالتا تو اس میں ایڈوانٹی چن میں یہ ہوتا ہے ایک سب سے بڑا کہ اس میں جو ہے نا ہمیں جگہ کم جگہ پہ ہم زیادہ مال پال سکتے ہیں تو میں ویڈیو دکھا دوں گا آپ کو تو اس میں بس کیج میں یہ دہنی کے سمجھ لیں یہی اگر فلور ہوتا تو یہاں پہ 9 سکور فٹ کی جگہ پہ 18 چوزہ آتا لیکن یہ کیونکہ کیجز ہیں تو اس کے اندر ایک تو آپ ورٹیکلی بھی گروہ کر گئے یعنی کہ آپ کے ایک جگہ پہ جہاں پہ چیز ہونے چاہیتی وہاں پہ چار چیز آگئے آپ کے دوسرہ آپ کے اندر چوزہ بھی زیادہ پال سکتے ہو کیونکہ کے اندر مجھے نہیں پتہ کیا سائنس ہے بھائی پوری کی پوری ریسرچ ہے میں اپنے کورس کے اندر پورا کا پورا جسے کہتے ہیں نا ہمارا جو فارمنگ کا کورس ہے پورا کا پورا ٹائم ٹیبل شو کیا ہوا ہے کہ کون سیج میں چوزے کو کس سائز کی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو اس میں کیج کی جگہ ہمیشہ کم ہوتی ہے اور یہ ایک ریسرچ ہوتی ہے اور ریسرچ کرنے کے لیے یہ لوگ سمجھ لیں کہ سالوں ختم کر دیتے ہیں پوری پوری جو پی ایش ڈی ہوتی ہے نا وہ صرف ایک چیز پر ہو جاتی ہے کہ چوزے کو کس ٹائم کی پہ کس اس پیس کی ریقائرمنٹ ہے یا کس لائٹ کی ریقائرمنٹ ہے یا کس انزائم کی ریقائرمنٹ ہے یعنی کہ اتنی زیادہ ریسرچ ہوتی ہے تو جب ایک بندہ اتنی ریسرچ کرتا ہے تو وہ زہر سے بات ہے اس کا ڈیتل بہت اچھا رہتا ہے اچھا ان کو میں نے کیجز میں شفٹ کرنا تھا اور میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ مرگیں اتنی زیادہ ہم سے فیملیر ہوتی ہیں کہ یہ بھاگتی نہیں ہے یہاں سے یعنی کہ ہم سے بلکل بھی نہیں رہتی اور ایک ایک کیج کے اندر ان کو ہم میں نے آپ کو جیسے کانٹیٹی بتائی کہ تیس پہنٹیس سے قریب ہم شفٹ کر رہے ہیں تو یہ مرگیں آپ ماشاء اللہ سے دیکھ رہے ہیں اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی ویڈیو بن لی ہے تو اس نے کہا چلو میں کھڑی رہتی ہوں یہاں پہ پھر اس نے سوچا کہ کام کرتی ہوں میں دیکھ لیتی ہوں کہ صحیح طریقے سے شفٹ کر بھی رہے نہیں کر رہے تو یہ بہت زیادہ مرگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیملیر ہوتی ہے انسان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے آپ کے پاس ہی آکے بیٹھ جاتی ہیں یعنی کہ اگر میں بیٹھ کے موبائل یوز کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آکے بیٹھ جاتی ہیں لائن سے یا پھر کھانا مانگتے رہتی ہیں لیکن مجھے پیئی ایتا پیٹ مرگی بہت زیادہ پسند ہے میں نے کتے کا بھی پالے نہیں اور مجھے کتے کوئی خاص اچھے لگتے بھی نہیں اگر آپ کو لگتے ہیں تو وہ بات الگ ہے تو اوبرال ایتا پیٹ کے طور پر آپ اس کو پال سکتے ہو اچھا سارا کا سارا چوزوں میں نے شفٹ کر دیا کیجز کے اندر اب فیٹ کا ٹائم تھا اور فیٹ جو میں ان کو آج کل ڈال رہا ہوں وہ سمجھ لیں کہ پچیس کے جی کے قریب یہ کھا جاتے ہیں میرے آٹھ سو کے قریب پڑ جائیں گے آٹھ سو نہیں ہے اوبرال سات سو کے قریب ہوں گے میرے حساب سے اور ماشاءاللہ سے بھائی بہترین جسے کہتے ہیں کہ فیٹ ڈالو اور ویدن ون آر یہ فیٹ ہنڈیٹ پرسند ختم اور بہت سارا مال جو میں آپ کو دیکھا تھا کہ بھائی بھائی چھوڑا ہوئے نا بھی آپ دیکھے گا آپ کو اب دیکھے گا کہ کتنا زیادہ مال باہر ہے کیونکہ کھانے کا ٹائم ہے نا اب یہ نکل نکل کر آئیں گے کونے کھانچوں سے چوے نکل کر آتے ہیں مچھڑ نکل کر آتے ہیں ویسے یہ کونے کھانچوں سے نکل نکل کر آئیں گے اور کھانے کا ٹائم ہے تو زیادہ سے بات ہے یہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو یہ ایک چیز رہتی ہے بھائی کام کے اندر اور ماشاء اللہ میں آپ کو گین کاؤں گا بھی ماشاء اللہ کہہ دیں کیونکہ دونوں برڈز ہمارے بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں بڑا خطرناک موسم ہے اس ٹائم پر سانس کے مسئلے بہت ہوتے ہیں پر بس اللہ ہی خیر کرے اور اسی امید کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں اچھا ایک چیز سکھا دوں بھائی یہ بڑی مرگی ہم نے رکھی ہوئے ہیں یہ ایک کیج کے اندر رکھی ہوئے آج کے ٹائم پر کتنی بارہ نہیں بارہ نہیں سوری پندرہ کے گریب رکھی ہوئے ہیں اور پندرہ کے گریب یہ بڑس بہترین جیسے کہتے ہیں یہ دیکھیں بڑس کا بہترین کا کریٹری ہے یہ کہ بڑس بہترین نہ ہو اگر بڑس بہترین ہو رہے تو سایڈے سے باتیں وہ مسئلے والی باتیں تو بڑس بہترین سے مراد ہے کہ بڑس کی ہیلڈ جو ہے نا وہ اچھی بڑی رہتی ہے اچھا جی بھئی مال سارا شفٹ کر دیا ہے فیٹ ساری کی ساری ڈل گئی ہے اور ابھی جو نئے چوزیں نا ان کو تو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ انہوں نے فیٹ کھانی کیسے ان کو بس پانی کا سمجھ بھی آیا ہے کہ انہوں نے پانی کہاں سے پینا ہے خیر اندھیرہ ہو رہا ہے دکھنی رہا اس لئے ہم دکھا بھی نہیں رہا ہے تو بس ویڈیو کو انڈ کرنا تھا ہم نے کہا چلیں چھوٹا تھا انٹرو اور آؤٹرو ریکارڈ کر کے پھر دکھا جاتے ہیں مال کو اور اس ٹائم ہوتا ہے مال اصل زور میں یعنی کہ اس ٹائم آپ کو بہت زیادہ شور محسوس ہو رہا ہوگا یہاں پہ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کھانے کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پہ یہ سارے کے سارے ادھر ادھر سے نکل نکل کر آجاتے ہیں ویسے آپ کو یہ پانچ چھے دکھتے ہوں گے جو بھائیٹ چھوزیں گھومتے ہیں پر ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے سارے بھائیٹ نکلے ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ دنوں ماشاءاللہ سے بڑے سائز کے اندر ہیں آپ یہ مرگی دیکھ رہے ہیں یہ مرگا دیکھ رہے ہیں یہ کتنا پرفیکٹ ہے سائز کے اندر اس کے ساتھ میں آپ کو دکھا ہوں یہ والا مرگا دیکھیں پھول وائٹ میں اللہ کی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ پھول وائٹ ہے چٹہ وائٹ جیسے کہتے ہیں کچھ ہوتے ہیں نکلتے ہیں ہر دفعہ شاید اس کی دم کے اوپر ہلکا پھول کا نشان ہو شاید ورنہ ابھی تک یہ مجھے بلکل وائٹ لگ رہا ہے تو کچھ نکلتے ہیں ہر بڑے خوبصورت لگتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جو پرفیکٹ مرگی ہو جو مجھے لگتا ہے کہ لینگ پہ بہت جلدی آنے والی ہیں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ والی مرگی دیکھیں آپ یہ جو کھانا کھا رہی ہے نا یہ والی مرگی اس کا سائز دیکھیں اس کی دم دیکھیں یار اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن تین مہینے کے اندر ماشاء اللہ سے بہت زیادہ پرفیکٹ گروہ آئی ہے بہت زیادہ پرفیکٹ گروہ آئی ہے اور کسے کہتے ہیں سوہ الیگنٹ والی بات ہے تو بس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے گا کوئی اگر مسئلہ ہو تو کمنٹ کر کے اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں کمنٹ کی پوسیبلی جتنی بھی نیو ویڈیو ساتھ ہیں اس کے سارے کمنٹ کا میں ریپلائی دے دیتا ہوں تو ملتے ہیں اپنے نیکس اپیسوڈ میں اور اگر کوئی پولٹری فارمنگ ہم سے پوفیشنلی کورس لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے بہت زیادہ مناسیق قیمت کے اوپر ہم پولٹری فارمنگ گائیڈ کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا کا پورا یعنی کہ ایک کمپلیٹ کوٹس ہے جس کے اندر آپ کو فیٹ کا میڈیسن کا بزنس موڈل کا ساری کسار چیزیں اپنے گائیڈ کری ہوئے ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ کنٹیک کر سکتا ہے وٹس اپ کے اوپر ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ